وہ سید سیستانی دامزلوالالی کے درس خارج ہیں اور ان کی جو درس خارج تقریباً ہیارہ جلدوں میں کہہ چھپے ہیں اس میں ایک جو جلد ہے انہوں نے خاص کی ہے اجتہاد و تقلید کے ساتھ اجتہاد و تقلید کے اندر جو ہے وہ سید محمد الربانی ان کے شاگردیں انہوں نے کہا یہ ابحاظ کیا مرتب کی ہیں اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ والمشہور بین علمائنا اختلاف تو ہے لیکن مشہور کیا ہے کہتے ہیں کہ المشہور بین علمائنا مرجعیت العالمیہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے ہمارے علماء یعنی امامیہ شیعہ علماء کے ہاں شیعہ فقہہ کے ہاں مشہور نظریہ کے ہے کہ آپ نے عالمیت کو کیا دینیاں ترجید دینیاں حتی نقل عن الشہید ثانی بے انہو لا نعلم فی ذالکہ اختلافاً لا نعلم فی ذالکہ خلافاً حتی کہ شہید ثانی سے یہ عبارت نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ہمیں پتی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارے مخالف ہو یعنی شہید ثانی کے بے قول کہ اس میں ان کے زمانے تک کوئی ایسا فقی نہیں تھا کہ جو کہتا ہو کہ آپ نے عالمیت کو ترجیح نہیں دینی سب ہی یہ کہتے تھے کہ جو عالمیت ہیں اس کو ترجیح دینی ہے بلکہ یہ جو عاما لوگ ہیں یعنی اہل سنت والے ہیں ان کے فقہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو آپ نے عالم کی طرف سے جانے لیکن بعض اہل سنت سے یہ بات نکل کی گئی ہے کہ وہ عالمیت کو کہا مرجع نہیں سمجھ دیتے وہ کہتے تھے کہ عالم کی طرف نکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ نظریہ بھی نکل ہوا ہے لیکن کون لوگ ہیں شہید ثانی کے بعد شہید ثانی کے بعد بعض جو بعد والے علمائیں ان کی طرف سے یہ نظریہ نکل ہوا ہے کہ غیر عالم کی تقلید کرنے کیا جائز ہے یعنی تمام کے تمام جو متقدمین ہیں شہید ثانی سے جو پہلے ہیں تمام کے اتفاقی نظریہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ عالم کو مقدم کرنے جب بھی ٹکراؤ کی صورتحال بن جائے آپ نے عالم کی طرف جانے ہیں ہاں شہید ثانی کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر عالم کی تقلید کرنے بھی کہا جائز ہے وَحَذَ مَعْضَحْبَ الْنَرَاقِ النَّرَاقِيَا مَنَعَجْمِنِ صاحبِ غصول ہیں صاحب انوار الفقہات ہیں اور ان کی عدلہ میں جو بحث ہے وہ کہہ تفسیلی ہے فَنَقُولُو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظری جو عالمیت ہے جب بھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو عالمیت ایک مرجع ہے آپ نے عالمیت کو کیا کرنے ہیں مقدم کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس کہتے ہیں تین دلائلیں پہلی دلیل انہوں نے کہا ہے دنیا میں جہاں پر بھی اقل مند لوگ بستے ہیں ان کے پاس آپ جا کے پوچھ لیں کہ جب بھی دو معاملوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور شک پڑ جائے کہ پتنی یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تمام اقلائے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بندی کی بات کو لیں کہ جس بندی کی بات میں کوئی خصوصیت ہو کوئی اہمیت ہو آپ اس کی کیا بات کو لے لیں اور اگر کوئی خصوصیت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی بات کو بھی لے لیں اس میں کہا کوئی ایشو نہیں ہے یہ پھر وہاں پہ ڈاکٹر والی مثال دی اور بہت ساری کہیں مثالیں دیں اچھا یہ کہا ہے یہ کیا ہوگی دلیل ہوگی اقل کی کہہ دلیل ہوگی اس کے علاوہ کہا روایات کی طرف آجائیں ٹھیک ہے روایات میں سے سب سے جو پہلی روایت ہے مقبولہ عمر بن حنزلہ کو ذکر فرمایا سیستانی دامزلالی نے اور یہاں پہ سب سے پہلے کہا کہ بھئی دیکھیں مقبولہ عمر بن حنزلہ کے جو مضمون ہے کہ راوی نے آکے یہ پوچھا تھا کہ دو فقہ ہیں ان کا اختلاف ہو گیا ہے اب اس میں وہ کہہ میراس یا دین کے مسئلے پہ خرص کے مسئلے پہ تو میں کیا کروں تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے جو عالم ہے جو افقہ ہے جو اورہ ہے وَأَسْتَقْفِ الْحَدِيث ہے اس کی طرف تم کیا کرنا اس کی بات کو لے لینا اور دوسری کے بات کو کیا چھوڑ دینا یہ روایت ایک لمبی روایت ہے مقبولہ عمر بن حنزلہ کی اس کے کیا یہ جملے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو سیسانی نے یہاں پہ لکھا کہ کچھ لوگ سنت میں کیا کرتے ہیں اشکال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن حنزلہ کی وساط قد ثابت نہیں ہے کہ عمر بن حنزلہ کیا ہے اسے کراوی نہیں ہے جبکہ سیسانی کیا فرماتے ہیں کہ اور یہ جو مقبولہ اوپر عمر بن حنزل کی روایت ہے یہ ہماری نظر سے کہا خجت ہے دیکھیں بہت زارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہد سید خوی علی رحمہ کا جو ایک نظریت تھا کہ اگر ایک راوی مجہول ہو گیا تو پوری روایت کو کہا ہم اعتماد نہیں کریں گے اور اسے ہم ضائعیت کہہ دیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب اصولی علماء کا یہی نظریت ہے نہیں ایسا نہیں ہے سیسانی دامزلو لالی اور ابھی ہم جبکہ پاس درس گرہ پڑھ رہے ہیں اکثر کا یہی نظریہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ راوی قابل اعتماد ہو بعض کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ راوی مجہول ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے دلائل قرآن اور شواہد کو آپ جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا قابل اعتماد ہے تو یہ جو جملہ ہے سیسانی کا یہ سکرین تھوڑی بڑی کیجئے گا میں یہ دکھا دوں وَرْرَوَایَتُ خُجَّتُن مِنْ وَجْحَتِ نَزَرِنَا ٹھیک ہے کونسی روایت مقبولہ عمر بن حنزلہ یعنی مقبولہ عمر بن حنزلہ کی جو روایت ہے یہ ہماری نظر سے کیا حجت ہے یہ یہ پہلا کہہ سنت کے کیا ہو گیا اس کے اوپر ایشور نے ختم کر دیا اب وہ کونسے دلائل اور شواہد ہیں وہ بھی کچھ لوگ کامرس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف ایماری رنمائی کیجئے گا تو یہاں پہ سیسانی کے جو تعدد راجی کے بحث ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچیں تو انشاءاللہ وہ میں ڈونڈتا ہوں لیکن شیخ جعفر یاسو بھی خدا ہم کی فاضح فرمائے انہوں نے جو ہے وہ جو حوضہ علمیہ کا ایک مشہور مجلہ ہے دراسات علمیہ اس میں جو ہے وہ تحقیقات پیش کی جاتی ہیں اس میں جو ہے وہ جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے غیر عالم کی تفرید کے متعلق وہاں پہ جو ہے وہ ان کا یہ مقالہ ہے اور وہاں پہ شیخ جعفر یاسو بھی صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ دلائل اور شبایت کو کیا ذکر کیا اور کچھ کہہ میں اہل الزوق کی نظر کہہ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ دیکھ لیں اور ان کی پاس یہ پتہ چل جائے کہ عمر بن حنزلہ کی جو روایت ہے یہ کیسے مقبولہ بنتی ہے اچھا جی بہت سارے آپ قرآن کیا رکھ سکتے ہیں پہلے قرآن کیا ہیں پہلے قرآن کیا جو تعلق ہے عمر بن حنزلہ کی جو ہے دوسرے کیا ہے اس روایت کی اوپر قرآنیں اچھا اب وساقت کے اعتبار سے یعنی عمر بن حنزلہ ایک ایسا شخص تھا جس کی امام نے کہا ہے وساقت پیش کی ہے وہ کہاں سے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے عمر بن حنزلہ کی وساقت وارد ہوئی ہے ان کی مدہ کی وارد ہوئی ہے اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں سیخہ ہیں قرآنی نے علی بن ابراہیم محمد بن عیسیٰ یونس یزید بن خلیفہ سے روایت کی ہے کہ قلطلہ ابی عبداللہ علیہ السلام کے راوی کہتا ہے کہ یہ یزید بن خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے جا ہے وہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ انہ عمر بن حنزل عطا تہن کا بوقت ہے کہ بعض اوقات عمر بن حنزلہ آپ کی طرف سے روایات لے کر آتا ہے ہمارے پاس تو آپ کیا کہتے ہیں فقال ابو عبداللہ علیہ السلام تو امام علیہ السلام فرمایا کہ ازن لا یقذب علینا لا یقذب علینا کہ یہ عمر بن حنزلہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا تو یہ عمر بن حنزلہ کی طرف سے بہت بڑی تعاید ہے عمر بن حنزلہ کے لئے کہ عمر بن حنزلہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کبھی ہمارے اوپر کہہ جھوٹ نہیں بولتے تو جب معصوم ایک شخصیت کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی روایت سنت کے اعتبار سے معتبار ہو جاتی ہے اچھا اب یہ جو روایت ہے یزید ابن خلیفہ کی اس میں کہتے ہیں کہ نہیں یزید ابن خلیفہ خود کہہ غیر موسوک ہے کچھ لوگ یہ کہہ یہ سوار اٹھاتے ہیں کہ یزید ابن خلیفہ کی خود کہہ غیر موسوک ہے اس کی خود کہہ وساق کا ثابت نہیں کہیں تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اگرچہ واضح طور پر اس کی وساق کا ثابت نہیں ہے لیکن صفوان جو ہے وہ جب اس سے روایت کر رہا ہے کس سے روایت کر رہے ہیں یزید بن خلیفہ سے تو صفوان کا یزید بن خلیفہ سے روایت کرنا فقط یہ کافی ہے کہ یزید بن خلیفہ کیا بن جاتا ہے صفحہ بن جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی حقائق اور دیگر چیزوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہو لا یروی اللہ انصفتن کہ جو صفوان ہے وہ فقط اور فقط قابل اعتماد بندوں سے روایت نقل کرتا ہے نہ قابل اعتماد بندوں سے وہ روایت کبھی نقل ہی نہیں کرتا تو لہذا یہ ایک روایت ہے یزید بن خلیفہ کی جس سے عمر ابن انزلہ کی وساکت کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے یہ ایک پہلا قرینہ ہے جس سے عمر ابن انزلہ کو کیسے کا ثابت کی جاتے ہیں اس کے بعد مزید شیخ جعفر یاسوبی صاحب لکھتے ہیں کہ روایت الاجلہ یانہو بہت بڑے بڑے جو ایسے نام ہیں جو اجلہ اچھے شمار ہوتے ہیں وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں ابو عجیوب خزاز زرارہ حریز ابن بکیر ابن مسکان جیسے لوگ روایت کرتے ہیں اس کے علاوہ سے ایک اور چیز ہے باوجود اس کے کہ عمر ابن انزلہ بہت زیادہ روایت نقل کرتے ہیں لیکن آج تک اس کے حق میں کسی نے کہہ جرہ نہیں کی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کہہ درست نہیں ہے اور یہ بات دلیل بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی اس کے جھوٹے ہونے کے متعلق اس کے ضعیف ہونے کے متعلق کہ وگرم اگر اطلاع ہوتی تو سب جرہ کر دیتے لیکن آج تک کسی نے کہہ جرہ نہیں کی اور اسی طریقے سے اس روایت کو اسحاب قبول کرتے تھے جیسے کہ صاحب جوائر نے دعویٰ کی ہے اب اسحاب کسی روایت کو قبول کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مقبولہ کہتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ وجود اور روایت تدلو علا منزلہ تھی ایک اور روایت پر لے کر آئے ہیں امام باکتل اسلام سے جس میں ان کی کیا ہو رہی ہے منزلہ ثابت ہو رہی ہے یہ تمام صورتیں جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ ہمیں اتمنان آسل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کیا سادر ہوئی ہے اور ان میں اسے بہتین روایت کیا یزید بن خلیفہ کے جس کو انہیں کہا پہلے ذکر کیا اور یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ قرآن ہیں کہ جن کی وجہ سے شہید ثانی نے شرح درائع میں عمر بن حنزلہ کی کیا کیا توسیق کیے اور یہ جملے لکھے ہیں کہ اصحاب نے نہ ان کی اوپر کوئی جرح کی ہے نہ ان کی اوپر کوئی تعدیل کی ہے لیکن حق کا توسیق یا حق کا توسیق لیکن اس کے باوجود ان کی توسیق کیا ثابت ہو جاتی ہے میں محل ناثر دوسرے کیا چیزوں سے دوسری جہاں سے کہ ان کی توسیق کیا ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے تو لہٰذا سب سے پہلے میں آرز کروں کہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے ابھی عالم کی اوپر اس کے اندر سنت کا کیا ہوتا ہے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے لہٰذا مومنین اکرام جب ہم سے سوال کرتے ہیں بھی آپ صحیح سنت روایتیں تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھی صحیح سنت کا میعار آپ کے ہاں کیا ہے کیا آپ سجد خویلہ رحمہ کے مبنہ کے مطابق ان کی تحقیق مطابق رابیوں کو دیکھنے والے ہیں کیا آپ قرآن اور شوائد کو دیکھنے والے ہیں یا کیا آپ جو ہے وہ رابی کو بھی دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے نظریہ تو پہلے رکھیں پھر اسی کو مطابق ہم آپ کو صحیح سنت روایت دے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسری روایت کیا ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ باب قضاوت کے ساتھ کیا خاص ہے اس کو بھی صحیح سانی دامزلالی نے رد فرمایا اور کہا کہ یہاں پہ افقہ ہو ما اور فقیق کی بات ہو رہی ہے جو کہ فقیق کے ساتھ کیا معامل مربوط ہے اور اس کے اندر روایت کے اندر ایسے بہت سارے قرآن موجود ہیں جن سے یہ ثابت کی جاتا ہے کہ باب قضاوت ساتھ کیا خاص نہیں ہے اور ان قرآن کو شیخ جعفر یاسوبی نے اپنی اس تحقیق میں جو حوضہ علمیہ نجف اشرف کے مجلدے میں چھپی ہے بہت سارے قرآن یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ ان قرآن میں سے ابھی وقت تھوڑا ہے تو میں بھی یہ بیان کر دوں کہ اس روایت کے اندر فرض کریں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ جو دو قاضی تھے ان کا اختلاف ہوا کیوں تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ دیئے تھی کہ ہر کوئی حدیث سے صدرال کر رہا تھا یہ روایت کے وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اختلافہ فی حدیث سے کمار انہوں نے کہا ہے آپ کی حدیث میں اختلاف کیے تو حدیث میں اختلاف کب ہوتا ہے قضاوت کے بعد میں حدیث میں اختلاف نہیں ہوتا فتوہ کے بعد میں کیا حدیث میں اختلاف ہوتا ہے یعنی ان کے پاس ہے کہ جو کلی حکم تھا اس کے اندر اختلاف ہو رہا تھا جس کی بنیاد میں وہ فیصلہ وہ ٹھیک نہیں دے رہے تھے کہ یہ میراز کس کاکہ بنتا ہے یہ کرزک کہے کس کاکہ ہے اس اعتبار سے اختلاف ہو رہا تھا تو لہٰذا اس طرح کے اور بھی کہیں شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت فقط باب قضاوت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جاہے وہ دیگر دین کے مسئل کو بھی اندر بھی کہہ جاری ہوتی ہے ایک ہی حدیث ہوگی ایک اور کہہ یہاں پہ حدیث موجود ہے وہ کہہ محتبر دعود بن حسین ان کی کہہ حسین محتبر دعود بن حسین کرویت ہے کہ دو بندوں کے بارے میں کہ انہوں نے دو عادل بندوں پر اتفاق کیا اور ان کو قرار دیا ایک ایسے حکم ہے جو ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا اب ان دو بندوں نے کہہ اختلاف کر دیا اب راوی پوچھتا ہے کہ جب دونوں کا اختلاف ہو گیا تو اب کس کا حکم چلے گا ایمان فرمایا کہ کہ وہ دیکھے کہ ان میں سے عالم کون ہے اور اورہ کون ہے اور دوسری طرف کہہ توجہ نہیں کی جائے گی اب یہ رویت ہے اس کی سند محتبر ہے دعود بن حسین کی سند کیا محتبر ہے اور اس رویت میں کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی دعویٰ کرے کہ اس رویت کے رہے حکومت یعنی حکومت کیا مطلب قضاوت کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں خود رویت میں کوئی شاید نہیں ہے روایت کے اندر تو وہ تو کہہ رہے تھے حکم کے اندر اختلاف ہوا اور صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ان کا حکم کیا ہو ایک شریح حکم ہو فرض کریں کہ اختلاف کیسے ہوا ہو اختلاف بخصی ہوا ہو کہ ایک کہہ رہا ہو کہ یہ والی مچھلی کھانا کیا ہے حلال ہے کہ جس کے چھلکے نہیں ہیں اور ایک کہہ رہا ہو کہ جس کے چھلکے ہوتے ہیں اس کا کھانا کیا ہے جائز ہے اس طرح کا اختلاف ہوا تو انہوں نے کہے چلیں ہم مچھلی کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو یہ جو دو عادل فقی ہم ان سے جا کے کیا بحث کرتے ہیں اور ان سے کیا ہم رہے لیتے ہیں تو اب ان کا وہاں پہ کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا تو روایت اس حوالے سے مطلق ہے روایت یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ جگڑا ہو گیا تھا آپ اس میں جس طرح کہ قرضے کا جگڑا ہو جاتا ہے مکان کا جگڑا ہو جاتا ہے کسی نے کسی کو مار دیا وہ جگڑا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے تحقیقی بحث ہو اختلاف بحثی کے سے کہتے ہیں تحقیق دونوں کار رہے ہیں جس طرح ہمارے مومنین ہوتے ہیں کہ دو بندوں کی درمان اختلاف ہو گئے کہ اس بارے میں رہبر موظم کے کیا فتح ہے آپ وہ کیا فون کرتے ہیں یہ اس مولانس پوچھو اس سے پوچھو تاکہ جائے وہ سامنے آجائے اسی طریقے سے یہاں پہ ہو سکتا ہے ان کا اختلاف ہوا اب مچھلی کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا چلیں جی ان دونوں سے جا کے کیا فیصلہ کراتے ہیں لہٰذا یہ روایت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط اور فقط وہ اپنے جائے وہ ان کی کوئی بازو ٹوٹ گیا تھا یا سر پھٹ گیا تھا تو وہ فیصلہ کرانے کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حکم شریف کے بارے میں کہہ فیصلہ کرانے کے لئے گئے ہوں اجازہ کہ یہ دو روایتیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کہا ہے ایک تفصیلی بحث اور دیگر روایات بھی موجود ہیں میں یہاں تک کہا ہے گفتگو کیا کرتا ہوں شارٹ کرتا ہوں خلاصہ کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ دعود بن حسین کی روایت آگئی مقبول ہے عمر بن حنزلہ آگئی جن روایات کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے عالم کی طرف جانے اور شہید ثانی سے پہلے تک تمام قدما کے اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ عالم کی طرف ہی جائیں گے کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے شہید ثانی کے بعد جن لوگوں کے اشکالات ہیں انہوں نے بھی جن روایات سے تمسوں کیا وہ بھی متلک روایات ہیں مثلا فرج یا علیہ روایات یا حدیث سے یا قرآن مجید کی کچھ آیا آتے ہیں تو وہاں پر بھی شہید ثانی نے جواب دیئے ہیں کہ وہ اس مورد کے اندر روایات ہیں ہی نہیں کہ جن کے اندر یہ اشیو اٹھایا گیا ہو کہ ان کا اختلاف ہو گیا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آکے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھی ہم بھی ہمیں دین کے مسائل پیش آ رہے ہیں جس طرح امام علیہ السلام تم اس سے پوچھ لے کرو تو اس طرح کی اشیو ہوتے تھے کبھی اس طرح کا اشیو پیدے نہیں ہوا کہ راویہ راویہ کے یوں سوال کرے کہ اختلاف ہو گیا ہے جب اختلاف کے متعلق سوال ہوا تو پھر صادق آل محمد نے یہ فرمایا وہاں پہ واضح طور پہ کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر تم نے عالم کی طرف جانے ہیں لیکن اگر اختلاف نہیں ہوا تو وہاں پہ معصومی فرمایا کرتے تھے کہ تم ابو بصیر کے پاس چلے جاؤ زرارہ کے پاس چلے جاؤ اس کے ویونس بن رحمان کے پاس چلے جاؤ اببان من تغلب کے پاس چلے جاؤ یا حبین قسم کے پاس چلے جاؤ اس طرح کی کلی باتیں ہو جائے کرتی تھی لیکن جب اختلاف کا اشیو آتا تھا تو وہاں پہ کہہ اس چیز کی بحث آتی ہے لہٰذا وہ جو متلق روایات لے کر آتے ہیں یہ معصوم کے نوانے میں تو معصوم ہر رابیوں کے طرف رجوع کرنے کے کہہ دیتے تھے وہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہ اشیو یہ ہوتے نہیں تھا اختلاف کا وہ روایات اس مقام بیان میں بھی نہیں تھی کہ امام یہ فرما رہے ہوں کہ اگر اختلاف ہو جا تو آپ نے کہا جانا ہے وہ متلق طور پر تھی کہ اگر آپ کو دین کا مصر پیچھ آ جائے تو آپ نے کہہ کس سے لیے نہیں لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ روایات میں کوئی عالمیت کی قید نہیں ہے تو وہ بلکل غلط کہتا ہے دو آپ کو میں نے معتبر ترین اور ایک روایہ تو دعود بن حسین کے وہ تو سب کے نظر کے معتبر ہے چلے مقبور ہو کہ عمر بن حضر کہتے ہیں کہ سید خوئی کے مطابق معتبر نہیں ہے لیکن باقی سب کے معتبر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں اور باقی دلیل کی طرف میں آپ کو ریسل کر دیا حوالہ دے دیا تو یہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں کہہ روایات میں بھی نہیں ہیں روایات میں موجود ہیں روایات سے ہٹ کے آپ اگر اپنی عقل سے پوچھ رہے ہیں خالی کمرے میں بیٹھنے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یاد اگر دو فقہ کے اختلاف ہو گئے ایک کہتے ہیں کہ عالم کی تقلید کرو ایک کہتے ہیں عالم کی تقلید نہیں کرو تو میری عقل اور میری فطرت کیا کہتی ہے میری فطرت ہی کہتی ہے کہ میں ایسے فقیق کی طرف جاؤں کہ جو عالم ہو جو درست دے رہا ہو جو تحقیق کر رہا ہو اس کی طرف میں جاؤں میں اس فقیق کی طرف کیوں جاؤں کہ جو ایک عرصہ دراز سے کہہ کٹ ٹاف ہو چکا ہے جس کی تحقیقات پیش کرنے کے لیے اس کے پاس فقہ بھی موجود نہیں ہے جن فقہ کے لیے وہ تحقیقات پیش کرے وہ اہل علم حضرات کی طرف وہ کیوں نہیں جاتا کیوں آخر وہ کہہ بیٹھ چکا ہے ایک اپنی پاکستانی اور شخصیت پرسی کے پر وہ بیٹھ چکا ہے یعنی کم از کم دین کا مسئلہ ہے کوئی آپ کے گھر کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ دروازہ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا کسی مصری سے بنوالو دین کا مسئلہ ہے حساس مسئلہ ہے یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سال کے بعد ماہ رمضان اور فطرہ کیا کام آتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن سے نکل جو پہ ہوتے ہیں ہمیں دوبارہ کہہ دورانے پڑتے ہیں تو ایک فقیق جو مقام استدلال سے کافی عرصے سے کٹ ٹاف ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کہے بلکل باقی فقہ سے بہتر ہو گئی ہے یا باقی فقہ کے وہ مقابلے کہے ایک ایسا کہنا کہے بلکل کہہ درست نہیں ہے فقط شخصیت پرستی بھی کہہ مبنی ہے وگرنہ ہر اقل انسان یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت تحقیق کر رہے ہیں جو مراکل میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل تحقیق اور جہد کر رہے ہیں یقیناً ان کی حیثیت کہہ ہے باقی لوگوں سے بہت زیادہ بلاند ہیں مجھے ان لوگوں میں کسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے بلکل ان میں کسی بھی جن کی کہہ شہرت و فقہات کی زیادہ مجھے اس کی طرف کہہ جانا چاہیے چونکہ میرے دین کا مسئلہ ہے یہ اہم ترین کا اہم مسئلہ ہے